اسلام علیکم میں ہوں حراسن اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بڑی مزیدار ریسیپی اچار مرکی کی میں نے بہت آسان ریسیپی یوپس کری ہے سب سے پہلے ہمیں چیزیں چاہیے چکن چاہیے ہمیں 750 گرام 3 ٹیماتر 4 ہری مرچ کٹی لال مرچے لیے ہیں میں نے کلونجی اور دھنیا پوڈر لیا ہے یہاں میں نے حلدی پوڈر لیا ہے رال مرچ پوڈر لیا ہے کالی مرچے پوڈر لیا ہے اور نمک دیا ہے دہی میں نے لیا ہے ایک پاو اب میں اس کے اندر پہلے چاروں مسالے ہیں یہ ایٹ کروں گی اور ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب میں نے اس میں چاروں چیزیں تھیں یہ میں نے اس میں کوئی نہیں یوز کرنی کلونجی دینی اور کٹی لال مرچ یہ ہم تھوڑی تھوڑی یوز کریں گے تھوڑی ہم نے بات میں سٹاپنگ میں یوز کرنی کریم چیز اور میں نے اس کو اچھے سے بباروں مکس کر رہا ہے اب میں اس میں چکن ایٹ کر رہی ہوں اور میں اس کو اچھے سے اس میں چکن میں مسالہ لگاؤں گی اور اسے آدھی گھنٹے کے لئے مارینیٹ کرنے رکھ دوں گی مارینیٹ کرنے کے لئے مارینیٹ کرنے کے لئے پھر ان کو اچھے سے گرائنڈ کریں گے ان کا پیسٹ بنا لوں گی یہاں میں نے گرم تیل میں ایک کپ تیل میں تمارٹر ایٹ کر دی ہیں میں ان کو اچھے سے مکس کروں گی جب تک جو ہے آئل سیپریٹ نہ ہو جائے یہاں میں نے اس کو دیکھے میں پانچ سے سات منٹ پکاؤں گی اچھے سے ہائی فلیم پہ تاکہ آئل سیپریٹ ہو جائے then I will add چکن یہاں دیکھیں میں نے دہی جو پیسٹ کے ساتھ موجود تھی اس میں چکن وغیرہ وہ سب میں نے ایٹ کر دیا میں نے جو پیسٹ پچا تھا اس کو زائیں نہیں کر رہا پکاؤں گی میڈیم سے ہائی فلیم پہ تاکہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے آئل سیپریٹ ہو جائے یہاں میں نے دوسری طرف چلیس کی تو یہاں پین میں میں نے جو ہے جو میری سپائسز بچے ہوئے تھے دھنیا پوڈر کٹی لالمرج اور کلونجی وہ تال دیا میں اس کو اچھے سے اس میں روست کروں گی یہاں میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون وائٹ مینگر دھالا ہے تاکہ اس میں کھٹاس آجائے اور میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو بلکل لو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ مسالہ لگے نہیں اور جگے نہیں دیکھیں مسالہ تیار ہوں گے اب یہاں میں نے چار گرین چلیز لیں اور اس کو میں سینٹر سے کٹ کروں گی اس کے سیٹس ریموو کر کے اس میں جو میرے سٹفنگ بنایدی اس کو اندر دال دیں گی اور اس کو امیرے سائٹ پہ رکھیں یہ دیکھیں سٹفنگ دال دی اس کے اندر جو میں نے بنائی دی سپائسز کی یہاں دیکھیں آئل سیپریٹ ہونا شروع ہوگیا تو میں نے اس کو کور کر دیا ہے اب میں اس کو 15 منٹس کے لئے میڈیم فلیم پہ پکاؤں گی تاکہ آئل سیپریٹ ہو جائے اچھے طریقے سے یہاں دوسری طرف جو مسالہ سٹف کرے وہ بھی کھو جائے یہاں دیکھیں کہ آئل سیپریٹ ہوگیا بہت اچھے طریقے سے اور مسالہ الگ ہو گیا میں اس کے اندر دھنیا ڈالوں گی اور ادھرک ڈالوں گی یہاں میں نے اس کے اندر سٹف گرین چیلیز جو تھی وہ ایٹ کر دی دیکھیں اچھے سرو یہ بھی مسال اندر پک گیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل تیار ہے میں نے کور کر دیا اس کو مزیدار چار ملکی تیار ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور پلیر آئیکن کا وٹن دبانا مت بھولی اللہ حافظ